بھوچپوری انڈرسٹری کے سلمان خان کہے جانے والے پاون سنگھ آج کسی پہچان کے محتاج نہیں ہے حالکہ یہ چھوٹی انڈرسٹری سے بلاغ کرتے ہیں پر پاون سنگھ کے فان سے نہ صرف بہار اتر پردیس بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہیں پاون سنگھ نے بولی وڈ انڈرسٹری اور ساتھ ہی ٹی وی انڈرسٹری میں کئی سارے دھارہ واہک اور کئی ساری موویز میں بھی کام کی ہے پاون سنگھ بھارت کے جانے مانے ایکٹر تو ہیں ہی پر آج تک 5000 سے زیادہ آلبومز میں پاون سنگھ نے اپنی آواز بھی دی ہے دوستو ملٹی ٹیلنٹڈ کہے جانے والے پاون سنگھ کئی سارے دھڑکنوں پر راج کرتے ہیں آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ ایک وقت تھا جب پاون سنگھ کا نام اکشرا سنگھ کے ساتھ لیا جاتا تھا پر اس وقت پاون سنگھ نے کسی اور سے شادی کر اپنی زندگی کو الگ کر لیا ہے دوستو پاون سنگھ کے باری میں ایک ایسی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے جس نے ہر کسی کا دھیان اپنی اور آکرش کیا ہے اسے خبر نے نہ صرف بھوج پوری انڈرسٹری کو بلکہ پورے بھارت دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ ویسے تو پاون سنگھ ہمیسہ سے ہی اپنے وقت پر کافی زیادہ دھیان دیتے تھے پر اس بار ان کے وقت ہی ان کے لیے جان لیوہ ثابت ہو چکی ہے جیہاں دوستو ہر روز دو سے تین گھنٹے تک جم میں اب ٹائم دینے والے پاون سنگھ اس وقت ایک گمبیر بیماری سے گرسیت ہو چکے ہیں جیہاں دوستو آپ کو جان کر یہ حیرانی ہوگی کہ ابھی کچھ دن پہلے پاون سنگھ اب اس دنیا میں نہیں رہے ایسی اپ ڈیٹ میڈیا کی سلکھیوں میں تھی پر جب خبر کا انمان لگایا گیا تو پتہ چلا کہ پاون سنگھ نے زیادہ ویٹ اٹھا لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی حالت خراب ہو چکی ہے کہا چاہ رہا ہے کہ پاون سنگھ اپنے جی میں ٹرینر سے کافی زیادہ ایک امپریسٹ ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنے ویٹ سے زیادہ بھار اٹھا لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی حالت ایسی بتائی جا رہی ہے پاون سنگھ آپ کو بتا دے کہ پاون سنگھ کو دلی کے ایمز ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروایا گیا ہے اور ابھی بھی ان کی حالت کافی زیادہ ناجک بتائی جا رہی ہے پاون سنگھ اپنے اپ کمینگ آلوم کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹڈ تھے پر اس سے پہلے اسے اسوب سمچار نے ہر کسی کو دوکھی کر دیا ہے دوستو اگر آپ بھی پاون سنگھ کے بھوچپوری گانوں پر ٹھومکے لگاتے ہیں تو پاون سنگھ کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور کومنٹ میں آکر ہاسٹیک گیٹ ویل سن ضرور لگ دیجئے اس ویڈیو کے مادھیم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈے کے مادھیم سے پرابت ہوا ہے اس بات میں کتنی سچا ہی ہے اس کا پسٹی کرن ہمارے چینل نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طریقے کیا فہوں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس آپ کا قیمتی سمجھ دینے کے لیے ہمیں دھنیواد